فروزانہ زلہ گجرات کی نیوز اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل ایکسپلو گجرات کو سبسکرائب کریں پیس بک پر فالو کریں لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ وزراللہ پنجاب نے تھانا کنجا فجر کیس کا نوٹس لے لیا قبر کشائی متوقع مدعی اکبر علی کے مطابق ایسے جو ظلفکار وریہ نے کیس بگاڑ دیا ساتھے کاغذ پر دست کرا کے کہا کہ کرونا کی وجہ سے موت ہوئی ہے آر پیو گجران والا نظیر گاڑا نے تمفتانہ کے تمام اہلکار تبدیل کرتے ہوئے انصاف کی فرامی کے تمام تقاضے پورے کرنے کا آرڈر جاری کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر کھاریاں نے سبزی منڈی لالا موسا کا وزٹ کیا تحصیل کھاریاں مہنگی سبزیاں اور فروٹ بیچنے والے چودہ افراد کے خلاف مقدمہ درج فیصل عباس مانگڈ کہتے ہیں رمضان المبارک کا اترام کیا جائے اور عوام کو رلیفت دیا جائے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز سخت ایکشن لیا جائے گا سرکاری ہسپتالوں میں اوپی ڈیز بند جنرل سیکٹری کھاریاں پریس کلاب محمد انور چوہان کہتے ہیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریضوں کا تانتہ بند چکا ہے میڈیکا سٹوروں میں عدویات خریدنے والے گاکوں کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں سرکاری ڈاکٹرز ماسک پہنے مہجر حضرات سے گفت وصول کرنے اور ڈبل تنہا کے باوجود تنگ دست اور فاکہ کشی پر مجبور لوگوں کے لیے سرکاری اوپی ڈیز باہال کی جائیں دوبی پلٹ برنالی کے ریاشی دو افراد کرونا پازیٹیو کے سباب عزیز بڑی اسپتال داخل جلہ گجرات میں پازیٹیو مریضوں کی تعداد ایک سو ستانوے ہو گئی فیصل نواز میو اسپتال علاج کے بعد میڈی کیر اسپتال خاریاں میں زیر علاج تھے مصبت رپورٹ آنے پر فیصل نواز اور آصف نواز عزیز بٹی اسپتال داخل جبکہ عزیز و کرب کے ٹیسٹ ہو چکے آج رپورٹ متوقع ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بلیک میل کرنے والے مافیا کی ملکہ زینی گرفتار سینئر صحافی علیہ السادق وٹو پر قاتلانہ عملہ کرنے والی زینت عرف زینی کو گرفتار کرنے پر ڈی پیو جیلم کو برپور خراج پیش کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ گینگ کے دیگر ملزوان کی فوری گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جیلم کے شرفات سرکاری ملازمین و دیگر سینکرن لوگوں کو بلیک میل کرنے والے گروہ کی سرگنہ زینی کی گرفتاری پر پنجاب پولیس کو سریوٹ پیش کرتے ہیں سابق کونسلر میاں محمد صفدر کا 127 گرانو میں رمضان گفت پیکج تقسیم محلہ غلامانے مصطفیٰ قباری بزار محلہ اسلامباد سمیت خاریاں پریس کلاپ کے ممران کو بھی گفت تقسیم کیے گئے ڈوگا کلونی کے سامنے جی ٹی روڈ پر علمناک حادثہ ناملوم شخص کو کار نے کچل ڈالا کار ڈرائیور نے مریض کو ہسپتال پنچانے کے بہانے تھپلا کے مقام پر ناش پینک کر فرار ہو گیا موسیقی